موسیقی آپ سے گفتگو کریں گے ان ممالک کی بھی ان ایجنسز کی بھی جنہوں نے پاکستان کی مدد کرنی ہے اب آئی ایم ایف کی شرائط ایک بہت بڑا سوال ہے وہ شرائط اگر منوان پھر مانی جائیں گی تو پھر عوام پہ مزید جو تیس فیصد اس وقت مہنگائی ہے یہ بوجھ مزید بڑھے گا انہی حالات میں پاکستان کے اندر جو سیاسی محاضرائی ہے رسہ کشی ہے وہ بھی اپنے اروج پر ہے بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اور اس کی سیاسی قیادت اس بات پر اتفاق نہ کر سکی کہ نگرہ وزرعالہ کون ہوگا اس زمن میں کی پی کے کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے وہاں کی حکومت کو بھی جاتا ہے اپوزیشن کو جاتا ہے مولانا فضل الرحمان کو جاتا ہے جنہوں نے ایک مفامت کے بعد آزم خان کا نام دیا اور انہوں نے بطور نگرہ وزرعالہ حلف بھی اٹھا لیا یہ سیاری ساری رسہ کشی اس میں اگر کوئی پس رہا ہے تو وہ عوام ہیں اب حل کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے ارشاد صاحب یہ جو منظر کشی میں نے کی ہے اس پر بہت سے سوال ہیں کہ کیا عام انتخابات ہوں گے یا محصوبوں میں انتخابات ہوں گے اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس حل کیا ہے اور اس وقت جو ملک میں ایک حیجان استراب اور عوام کی بے بسی ہے انتخابات کے علاوہ اس حکومت کے پاس امید کیا ہے کہ جو یہ قائم رہنا چاہتے ہیں اقتدار پر دیکھیں حکومت تو صاف کہہ رہی ہے کہ چونکہ ہم نے پاکستان کی خاطر ملک کی خاطر ریاست کی خاطر اپنا سیاسی اساسل اٹھایا تو اس لیے ہمیں اتنا وقت ملنا چاہیے کہ وہ اس کو ہم بحال کر سکیں اور بحالی کی صورت کیا ہوگی یہ ابھی تک سیغراز میں اس لیے ہے کہ جو امیدیں ہم نے چین سے سعودی عرب سے امریکہ سے یو اے سے قطر سے وابستہ کی تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی کیونکہ آئی ایم ایف ایک ایسا محور بن چکا ہے جس کے سارے ممالک سارے دوست سارے ادارے گھوم پھر رہے ہیں دیکھیں یہ جو فلاڈایا اتنا بڑا ایک انسانی علمیہ رونوہ ہوا ساڑھے تین کروڑ لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے پہلے دعویہ کیا گیا ہے کہ بتیس رب ڈالر کا نقصان ہے پھر اس کو سولہ رب ڈالر پہ لے کے آئے پھر تو وہ کوئی کی گی کہ آٹھ رب ڈالر ہمیں ڈونیشن ملے لیکن ڈونیشن ہمیں کوئی ایک رب ستر کروڑ ڈالر ملے اور آٹھ رب ڈالر کے جو کرزے وارڈ بینک نے اسلامک ڈیویلیمنٹ بینک نے ایشین ڈیویلیمنٹ بینک نے انہوں نے ساتھ ہی شات رکھ دی کہ جی آئی ایم ایف کا پیکج لیں گے تو اس کے بعد یہ کرزے بھی آپ کو مل جائیں گے اور دو دن پہلے وارڈ بینک نے جو ایک ارب دس کروڑ ڈالر ہمیں اس سال دینا تھا اس سے بھی انکار کر دیا کہ وہ بھی اگلے سال دیکھا جائے گا تو اس لیے یہ جو معاشی بحالی کا روڈ میپ ہے وہ حکومت اس لیے دینے سے قاصر ہے کہ کہیں سے کوئی ہمیں کچھ مل نہیں رہا اور ہمارا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ چادر بہت سکڑ چکی ہے اب ایک حال تو عمران خان پیش کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کرائیں اس سے سٹیبلیٹی آئے گی بے یقینی ختم ہوگی اور سرمایہ محرونی اور اندرونی سرمایہ کار آئے گا دوستوں کا اعتماد بھال ہوگا دوسرا حل جو حکومت کے پاس ہے وہ وابستہ ہے کرزوں سے یا گرانٹ سے اب اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے کیسے کامیابی ہوتی ہے ہمیں امید دلاتے ہیں جناب عساق ڈالر صاحب لیکن وہ مفتا اسماعیل صاحب کو ایک بیان دے دیتے ہیں یا مضمون لکھ دیتے ہیں وہ ساری جو امید ہوتی ہے جو توقعات ہوتی ہیں وہ ملیمیٹ کر دیتے ہیں لیکن حنیف عباس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ عباس صاحب اب تو نو مہینے گزر گئے اور بظاہر جو ہے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ معاشی مسئلہ معاشی بہران کس طرح سے حل ہوگا اور جب کوئی امید وابستہ بھی کی جاتے ہے تو مفتا صاحب کوئی نو کوئی بیان دے کے وہ ساری اخرابی پیدا کر دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اب یا حکومت کو اب الیکشن کی طرف ہی جانا چاہیے تاکہ فرسٹ فال آر یہ سارا معاملہ تیہ ہو اور نئی حکومت خواہ وہ آپ کی آئے یا آپ کے مخالفین کی آئے وہ معاملات کو نئے سرے سے حل کرنی کوشی کریں بہت شکریہ ارشاد صاحب فیصل عباسی صاحب آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا لیکن میں ایک کٹیگوری کے لیے ایک بات کروں گا ارشاد بھائی کہ اس وقت ملک الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا میں برے آرگومنٹ کے ساتھ بات کروں گا ہاں الیکشن ہو جائے ہم سیاسی لوگ ہیں میں ذاتی طور پر ہماری پارٹی ہم نے پارلیمانی بورڈ بنا دیا ہے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے وہ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے وہ سیاسی کارکون ہی نہیں ہے جو ہر وقت الیکشن کے لیے تیار نہ ہو اگر الیکشن الیکشن ہی کیلنا تھا تو پھر ہم پہلی کہہ دیتے کہ ہمیں ملک بچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم بھی عمران خان صاحب کے ساتھ بلکل سیاست بچاتے ہیں اپنی اور اس وقت جو ہے وہ ملک جائے جہاں مرضی لیکن خدا نہ خواستہ ہمارے موں میں خاک کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے یا استعمال کر رہے ہیں دیکھیں میں کہتا ہوں جی کل آپ الیکشن کروا دیں ابھی تو پھر آپ کو امید ہے کہ آئی ایم ایف بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ نرفس کی جنگ ہے جو اس وقت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جاری ہو ساری ہے اور اچھی نیگوشیشن کے بعد بارگیننگ کے بعد جو ہیں حالات انشاءاللہ تعالی انسٹالمنٹ جو ہماری رہتی ہے جو ساتھ رہتی ہے وہ ہمیں مل جائیں گی آئی ایم ایف سے مجھے امید ہے بڑے اللہ کے ہاں اور یہ جاری ہو ساری ہے نیگوشیشن جو ہو رہی ہے لیکن کہتے ہیں فرس کیا الیکشن ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا جی الیکشن حال ہے آج ہی ساری چیزیں رک جائیں گی چار پانچ مہینے کے لیے ملک کے اندر جو پہلے ہی نازک صورتحال میں کھڑا ہے جتنا نقشہ آپ نے کھینچا ہے میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں اس کی بیک گرونڈ میں بھی جاؤں گا تاکہ یہ سارا ملبہ ہم پہ اندر پڑے ہیں کیا ہم ذمہ دار ہیں میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں الیکشن کل کروا دیں عمران خان صاحب کے پاس کون سا رستو آگیا ہے جو آتے ہی اس ملک کی باگ دور سمال لے گا اور اکانومی کو ٹھیک کر دے گا انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں کہا تھا کہ دو سو لوگ ہیں میرے پاس جو مختلف عوضوں کے اوپر مختلف منسٹریز کے اوپر آئیں گے دو سو ارب ڈالر ہم اکٹھا کریں گے سو ارب ڈالر ہم قرضہ دے دیں گے سو ارب ڈالر ہم پاکستان میں رکھ لیں گے اور وہ شیخ چلی کے خواب جو پاکستانی قوم کو دکھائے گئے تھے وہ سارے کے سارے ادھورے رہے اب کہنے سے مراد ہے کل پھر کون آئے گا شوکترین اسد عمر کون آئے گا کون ان کے پاس ہے اور کیا روڈ پلان آج تک انہوں نے جسوائے اس بات سے کرنے کے اسمبلیے توڑ دی اور یہ خان صاحب دانستہ طور پر کو عدم استحقام کی طرف دکیلنا جا رہا ہے دانستہ طور پر خان صاحب غیر دانستہ طور پر نہیں کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک غیر آپ دیکھیں جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے ابھی آپ نے مفتا صاحب پا ذکر کیا بلکل ٹھیک کہا آپ نے ادھر فارمر پرائیم منسٹر اور فارمر اپنا جو ان کا فارنس منسٹر شوکترین اور عمران خان دونوں کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آئی ایم ایف کی ہم شرائط کو مان لیتے ہیں جو شرائط انہوں نے ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں آئی ایم ایف کے آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستانی قوم کے ہاتھ پاؤں عمران خان باندھ کے گئے ہیں بلکہ گلے کو دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے آئی ایم ایف کے دونوں ہاتھ پاکستانی قوم کے گلے پہ ہیں کس نے رکھے ہیں یہ عمران خان صاحب نے رکھے ہیں اور پھر اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو ان کی شرائط کو مانیں گے تو ملک میں مہنگائی اور ملک میں بے روزگاری کا طفان آ جائے گا اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں یعنی وہ ہر دو صورتوں کے اندر یہ جاتی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے ہیں عباس صاحب رات میری ایک سابق وزیر خزانہ سے بات ہو رہی تھی جو جس کا تحریک انصاف سے یا عمران خان سے یا اس کوئی تعلق نہیں ہے جو حکمان اتحاد ہے ان میں سے کسی جماعت سے ان کا تعلق رہا ہے سابق وزیر خزانہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ایسے بھمر میں پھنس چکے ہیں اگر آئی ایم ایف کا پوام لیتے ہیں وہ جو نائن تھ ریویو لیتے ہیں تب بھی مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے نہیں لیتے تب بھی معاملات ہمارے کنٹرول سے نکل جائیں گے بات یہ ہے کہ نو مہینے پہلے تو صورتحال یہ نہیں تھی ہمارے ریزر بھی زیادہ تھے ہماری ریمیٹنسز بھی زیادہ تھی ہماری ایکسپورٹ بھی زیادہ تھی ہم پر یہ جو بوجھ تھا اس کا تجارتی خسارے کا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا تو اب امران خان صاحب کو ہم ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں لیکن اب جو نئی شرائط جناب عساق ڈار صاحب نے مفتا صاحب نے کی مثال کے طور پر تیس روپے انہوں نے لیوی مانی تھی پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ پہ آپ نے اس کو پچاس روپے مان لیا بجلی کے ریٹس جس طرح سے آپ لوگ بڑھا چکے ہیں اور مزید بڑھانے جا رہے ہیں اس کی ذمہ داری تو امران خان پر نہیں ڈالی جا سکتی نا نہیں نہیں صاحب نہیں اس طرح نہیں ہے پہلی بات تو ارشاد صاحب یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے بڑی غلطی جو اس ممولکتیں خدا دادے پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے وہ دوزار سترہ میں میاں نواز شیف کی حکومت کا خاتمہ ہے آپ کو بیک گرونڈ میں جانا پڑے گا نا آپ کیسے بیک گرونڈ میں نہیں جائیں گے یہ کوئی فیکٹری تو نہیں ہے یہ کوئی دکان تو نہیں ہے کہ میں نہیں چلا سکتا فیصل چلا لے گا میں نہیں چلا سکتا ایکس فیکٹری کو ارشاد صاحب چلا لیں گے یہ قومیں اور ملکوں کے مسائل جو ہوتی ہیں یہ ایک غلطی صدیوں بگتی جاتی ہے مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا تھا کیا چوبیس ارب ڈالر کے جب میاں نواز شیف کو حکومت سے میاں نواز شیف کو شاید صاحب کی میں بات نہیں کر رہا میاں نواز شیف کو جب حکومت سے ہٹایا گیا وزارت عزمہ سے کیا چوبیس ارب ڈالر کے ریزرب نہیں تھے کیا انفلیشن جو تھی وہ تین چار فیصد نہیں تھی کیا پیٹرل کی قیمت نائنٹی یا ایٹی فائیو نہیں تھی ڈالر ایک سو دس کا نہیں تھا چینی باون روپے کی نہیں تھی آٹھا پینتیس روپے کا نہیں تھا سکسٹی ٹو بلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ پاکستان میں چائنہ دے رہا تھا کہ نہیں دے رہا تھا سعودی ارب موجود تھا یو اے ای موجود تھا امریکہ موجود تھا یورپ موجود تھا ٹرکی موجود تھا پاکستان کی اندر تو کیا تھا کہ پاکستان میں آپ نے ایک ایسے وزیر اعظم کو جس کو کرپشن کی بنیاد پر نہیں خدا کی قسم بیٹے سے سیلری نہ لینے کی بنیاد پر ڈس کوالیفائی کیا گیا تھا وہ بعد میں پھر پنامہ کی باتیں چلیں تو پھر جی ایٹی کے وہ رزلٹ آئے میرا کہنے سے مراد یہ ہے اس کے بعد آپ آجیں عمران خان عمران خان کے اگر دودھ کی نہریں بہر ہی تھی تو ہمیں لوگ پکڑ پکڑ کر کیوں کہتے تھے جو پی ٹی ای کے لوگ تھے جب ہم لاہور سفر کر رہے تھے مری جاتے تھے تو راستے میں کسی سپورٹ پر رکھتے تھے تو لوگ ہمیں پکڑ پکڑ کے کیوں کہتے تھے خدا کی قسم وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس سے جان چھڑائیں ہمارا بیڑا گھر کر دیا اس مملکت خدا دادے پاکستان کا کونسٹیٹوشنلی آئینی طور پر عمران خان کو ہٹایا گیا ارشاہ صاحب ہٹانے کے بعد مشکل حالات میں اس حکومت نے اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کر اس ملک کو بچانے کے لیے ہم نے تگو دو کی اب آجے مفتا صاحب کے اوپر میں آ رہا ہوں عبای صاحب مفتا صاحب کی طرف آ رہا عبای صاحب سوال یہ ہے آج جب ہم کتاب کھولتے ہیں تو دوہزر اٹھارہ کے بعد نوہ اپریل دوہزر بائیس تک ہمیں ڈیکلائن نظر آتا ہے اور نوہ اپریل دوہزر بائیس سے لے کہ آج تک ہمیں حالت مزید نیچے جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ سرکاری عدد و شماریں امپورٹن بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں سلمان شہباز صاحب نے ٹویٹ کیا شاہد خاکان عباسی صاحب نے ان سے وضاحت مانگی اور وہ ٹویٹ مفتا اسماعیل صاحب نے اپنے اوپر لیا مفتا اسماعیل صاحب کوئی بھی موقع کیوں ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ جس میں وہ آپ کی جماعت کو یا آپ کی حکومت کو ٹارگیٹ نہ کریں اچھا بات یہ ہے فیصل میں بھی بات سن لیں بڑی کٹیگوری کرنی ابھی جو سلمان شہباز صاحب کے حوالے سے مفتا کے حوالے سے سلمان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے میں نے آج نہیں آج تو انہوں نے وضاحت بھی کر دی اس وضاحت کو بھی میں اتنا اتمنان بخش نہیں سمجھتا لیکن میں پہلے کہہ دوں میں نے پرسو بھی ایک ٹی وی چینل میں کہا تھا کہ ان کو یہ لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے میں نے مفتا صاحب کے خلاف اس وقت پریس کانفرنس کی تھی جب وہ فاننس منسٹر تھے وہ اس لیے کی تھی کہ حالات بہت گمبیر ہو رہے تھے تو میں نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد پھر میں نے مفتا صاحب کے خلاف بات کی جب انہوں نے میاں نواز شیف صاحب کی بیٹی کا ذکر کیا کہ جی بیٹی کیوں کہ ڈار صاحب کے گھر ہے تو اس لیے ڈار صاحب چاہیتے ہیں یہ بہت بڑا ان کی طرف سے اپنی لیڈر کے گھر تک جانا ہمارا دشمن بھی جو سیاسی دشمن ہے وہ بھی شاید اتنے حد تک نہ جاتا لیکن جہاں سرمان صاحب نے بات کی میں نے اس کو کنڈمڈ کیا میں کہتا ہوں کسی کو بھی آج انہوں نے وضاحت کیا میں اس سے بھی مطمئن نہیں ہوں انہوں نے کہا نہیں میں نے پی ٹی ای کے تین فاننس منسٹرز کو جو کرکا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ الفاظ بھی مناسب نہیں ہیں ہمارے راول پنڈی میں ہمارا ایک اپننٹ ہے جس نے مقدمات کا ڈھیر مجھ پہ کیا تین سو دو کے مقدمات کروائے جس نے مجھے نائن سی کا مقدمات چھ دہشت گردی کے مقدمات کروائے لوگ اسے پتہ نہیں کس کس نام سے پکارتے ہیں کس کس نام سے پکارتے ہیں میں نے نہ کبھی تقریر میں اس کا نام بگاڑا ہے نہ کبھی ٹی وی چینل میں نے کبھی اس کا نام بگاڑا ہے میں چاہتا ہوں یہ سیاست کے اندر یہ روش ختم ہونی چاہیے حالانکہ عمران خان صاحب نے کسی کا نام نہیں چھوڑا کسی کو کسی کا نام بگاڑنے میں کچھ نہیں کیا لیکن یہاں پہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں سیاست میں اس گندے سے نکلنا ہوگا ہم پالیسیز کے اوپر ضرور تنقید کریں ہم یہ بھی کہیں کہ ہاں پارٹی ڈسپلن کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور انہیں چاہیے دیکھیں مشاہد اللہ سے بڑا لیڈر نہیں ہے مفتہ اسماعیل وہ پرویز رشید صاحب سے بڑا لیڈر نہیں ہے پارٹیوں کے اندر رضائن لیے بھی جاتے ہیں سطیفے لیے بھی جاتے ہیں سطیفے دیے بھی جاتے ہیں آپ میری مثال لے لیں میں اڈوائزر بنا میرے خلاف عدالت میں گیا مجھے نہ پرائیم نیسٹر نے ریزنگنیشن کیلئے کہا نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ جس دن میرا مین کیس ان آفیس ہوا میں نے اسی دن ریزنگنیشن لیڈ کے پرائیم نیسٹر ترکی میں تھے تو میں نے انہیں ویڈ سیپ کر دیا اسی طرح جب مشاہد اللہ صاحب سے ڈان لیڈ کے حوالے سے یا پرویزر شید صاحب سے لیا گیا تو کیا انہوں نے انکار کیا کیا انہوں نے پارٹی لیڈرشپ پہ تنقید کی نہیں ایسے نہیں ہوتا یہ اسی طرح اگر یہی رویش آپ کی رہی اور پھر مفتہ اسماعیل صاحب کو تو نام ہی ہم تو پھر لیوی سے پوسٹر لگانے والے کارکن ہیں ہم درگے پچھانے والے کارکن ہیں ہمیں کسی نے سونے کا چمچ دے کے کارکن نہیں بنایا لیکن ایک بندے کو جب جو پارٹییں بھی ہوں گی ایک ارشاد میں نکتہ میں کلیر کرلوں ایک نکتہ بس ایک نکتہ جو پارٹییں بھی یہ میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی کہا ہے جو پارٹییں بھی پیرا شوٹر جو پیسے کے بل بوتے پہ آئیں گے وہ آپ کو ڈچ کریں گے ایک موقع کے اوپر آ کر اب بھی بھی سنبھل جائیں ہمیں اپنے گراس روٹ سے کارکنان کو اٹھانا چاہیے اور ان کو پرموٹ کرنا چاہیے مفتا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہٹایا جانا تھا ہٹایا جاتا کوئی ایشو نہیں تھا میرے خلاف باقیدہ کمپین کی عساق ڈار صاحب نے باقیدہ سازش کی اور اس کا نقصان مجھ سے زیادہ ملک کو ہوا کہ جو کریڈیبلیٹی میں نے اسٹیبلش کی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ساری کی ساری انہیں برباد کر دی اور اس کی وجہ سے ایک نیا توفان مہنگائی کا بھی آ گیا اور اب نئی شرائط کے ساتھ آئی ایم ایف جو ہے نیا ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے یہ بالکل بات غلط ہے مفتا صاحب کی میں نے جس دن پریس کانفرس کی تھی پھر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں مجھے تو عساق ڈار صاحب نے نہیں کہا تھا مجھے تو پرائیم نیسٹر نے نہیں کہا تھا مجھے تو کسی اور میں کسی کے کہنے پہ ایک پولٹیکل ورکر ہوں میں نے الحمدللہ میں نے بہت ساری قیمت ادا کی ہے اپنی سیاست کی بڑی قیمت میں نے ادا کی ہے میں یہاں رونا پیٹنا نہیں چاہتا لیکن عرشاد صاحب یہ بالکل بات غلط ہے ہر بندے نے میں نے اگر پریس کانفرس کی تھی میں نے ان کے سٹیٹمنٹ دی تھی تو اسی لیے دی تھی کہ حالات خراب ہو رہے تھے سمبلے نہیں جا رہے تھے اور آج بھی سمبلے نہیں جا رہے لیکن میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حساق دار صاحب کے تجربے میں اور مفتا صاحب کے تجربے میں زمین آسمان کا فرگ ہے مجھے آج بھی وزیراعظم پاکستان میاں نواز شباز شیف صاحب کی شبانہ روز محنت پہ کوئی شک نہیں ہے مجھے حساق دار صاحب کی قابلیت پہ آج بھی کوئی شک نہیں ہے یہ جو نرف کی جنگ ہے یہ ان دونوں صاحبان نے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ رکھی ہوئی ہے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی ہمیں تیرہ عرب ڈالر کے پیٹسزم لیکن ایک معاملہ ہو رہا ہے تو ہمیں ملیں گے لیکن بات آپ کی انٹرو میں فرکر ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں رکی اس لیے ہوئی ہیں کہ جب تک آئی ایم ایف آپ کو یہ سارا کچھ آپ کی قسط نہیں دے گا اس وقت تک نہ ورڈ بینک نہ ایشن بینک نہ آپ کا اسلامیک بینک کوئی بھی آپ کو فنڈز نہیں دے گا عباس صاحب یہ بتائیں کہ مفتا صاحب کا تو مسئلہ ہوا کہ وہ وزارت ان سے لے لی گئی اس لیے وہ ناراض ہیں لیکن یہ شاید خاکان عباسی صاحب مسلسل مفتا صاحب کا دفاع کر رہے ہیں مسلسل وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتا صاحب کیا کیا قصور ہے جو کچھ انہوں نے کہا وہ پرائم منسٹری کی منظوری سے جو کچھ پولیسیز انہوں نے دی اور خام خواہ ان کو حدف تنقید دیا تو شاید خاکان عباسی صاحب کا ایشو کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے شاید خاکان عباسی صاحب پارٹی کے بہت سینئر لیڈران میں سے ہیں اور پینتیس سنتیس سال کی ان کی پارٹی کے ساتھ ایفلیشن ہے انہوں نے وضاحت بھی کر دی ہے لیکن میں یہاں بھی ایک بات کہوں گا یہ میری اپنی ایک رائے ہے میں تو کسی کے کہنے پر جو میں ٹھیک سمجھتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں اور ایک پلٹیکل ورکر کا یہی کام ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک پریشر گروپ بن گیا ہے یہ میں شاید صاحب کے والے سے نہیں بات کر رہا یہ جو فورم بن ہے یہ اپنی اپنی پارٹیوں کے اوپر ایک پریشر گروپ بن ہے اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد مجھے نظر نہیں آتا دیکھیں نا اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے اس وقت ملک کو ٹھیک کرنے کا تو شاید خاکان عباسی صاحب پارٹی کے وہ سینئر ترین لیڈر ہے جن کی رسائی میاں نواز شیف تک ہے میاں شہواز شیف تک ہے اور ہر جگہ کے اوپر اپنا وہ پوائنٹ آف یو دے سکتے ہیں اپنی پارٹی میں بیٹھ کے تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ شاید خاکان عباسی صاحب پارٹی کے لیے ملک کے لیے کوئی روڈ میپ دیں اس کو اس بھمر سے نکالنے کے لیے اور اس پہ شہواز شیف صاحب یا نواز شیف صاحب عمل نہ کریں میں نے دیکھا ہے بہت قریبی رفاقت ہے شاید صاحب کی لیکن عباسی صاحب یہ سب ہونے کے باوجود یہ سب ہونے کے باوجود یہ جو ناراض رانماؤں کا جس فورم کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں یہ کہانی کیا ہے کیا اس کو کسی کی پشت پناہ ہی حاصل ہے کیا یہ واقعی ایک جماعت کی شکل اختیار کر لے گا انہوں نے تو وضاحت کی ہے کہ کوئی جماعت بنانے نہیں جا رہے کچھ کرنے نہیں جا رہے لیکن جب ایک جماعت کے پلیٹ فارم سے آپ کام کریں میں حنیف عباسی آج پاکستان مسلم کی نواز میں بیٹھا ہوں تو کل میں کسی ایسے فورم پہ چلا جاؤں جس فورم کے اوپر میں جا کے کہوں جی میں ملک میں جو سیاسی نظام ہے اس کو ٹھیک کرنے لگا ہوں یا میں ملکی ایکانومی کو ٹھیک کرنے لگا ہوں یا ملکی سردوں کی فاضلت کرنے لگا ہوں تو میرا نہیں خیال کہ میں جسٹیفائی کر سکوں گا اپنی پارٹی کے اندر یا اپنی پارٹی کو تو اس لیے میری گزارش تو یہی ہوگی کہ جو جو پارٹی سے وہ بستہ ہے دیکھیں جی مستوہ نواز کھوکر نے تو پارٹی کو چھوڑ دیا نا انہوں نے تو پارٹی کو چھوڑ دیا انہوں نے ابھی کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا تو وہ اپنا نکتہ نظر جس برضی فورم پر جاکت دے سکتے ہیں تو اسی طرح میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ پارٹی کے ساتھ نتھی رہیں گے ان کی ایفیلیشن بڑی پرانی ہے بڑے کمیٹڈ ہیں لیڈرشپ کے ساتھ پارٹی کے ساتھ تو مجھے نہیں امید کہ وہ کسی موقع کے اوپر بھی پارٹی کو چھوڑیں گے میں نہیں کہہ سکتا میں نہیں سمجھتا اس بات لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک میٹنگ کے دوران تھوڑی سی تلخی ہوئی تھی اس کی وجہ سے شاہد خاکہ نباسی صاحب نواز شیف صاحب ان کی بات نہیں سنتے یا ان کے ساتھ وہ دل میں کوئی قدورت لے کے بیٹھے ہوئے اس لیے شاہد خاکہ نباسی صاحب ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں ارشاد بھئی نہیں وہ انہوں نے خود بھی میں نے بھی سنا ہے اپنے کانوں سے انہوں نے کہا جی یہ بات بالکل غلط ہے کہ کسی میٹنگ کے ساتھ نلخی اچھا میاں نواز شیف کا میں آپ کو ایک مزاج بتاؤں سر میں سولہ سترہ سال مجھے بھی ہو گئے سر میاں نواز شیف کا دیورنگ میٹنگ کیا ون ون میٹنگ میں کیا ان کا مزاج ہی نہیں ہے تلخی کرنے کا اپنے چھوٹے کارکون کے ساتھ ان کا مزاج ہی نہیں ہے یہ عمران خان والی فیملی نہیں ہے یہ عمران خان نہیں ہے کہ اربور پہ جنہوں نے آپ پہ لگائے ہو آپ انہیں شیٹ اپ کال ان کے موپے دے دیں آپ انہیں بھرا بھلا کہہ دیں آپ انہیں بھول جائیں انہوں نے تو ان لوگوں کو آج تک دیکھے جو بڑے بڑے نام میں یہاں نہیں گرنا چاہتا جو بڑے بڑے نام پاکستان مسلم کی نواز کو چھوڑ کے گئے ہیں این موقع پہ جو ڈچ کر کے گئے ہیں کبھی ان کے مطلق بھی نواز شریف صاحب کے موہ سے کوئی بات آپ نے سنی ہے یا میں نے سنی ہے یا کبھی میڈیا کی زینت بنی ہے یہ بڑے روادار لوگ ہیں وضادار لوگ ہیں ان کی رواداری اور وضاداری میں نے جیل میں بھی دیکھی ہم نے کٹھی جیل کٹھی ہے میاں نواز شریف صاحب میں مریم نواز صاحبہ کیپٹن سفدر یہ چار وہ لوگ تھے جو الیکشن سے پہلے ہاتھ پاؤں باندھ کر جن کو جیل میں اس لیے پھینکا گیا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کس کو جتوانا تھا عمران خان کو جتوانا تھا تو آج میں کہتا یہ ہوں کہ یہ لوگوں کا بالکل تاثر غلط ہے اور خود بھی شاید کھان عباسی صاحب نے اس چیز کی وضاحت کی ہے جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے اور آنکوں سے دیکھی ہے انہوں نے کہا کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے میٹنگ کے دوران جس میں تلقی ہوئی ہو آخری سوال یہ ہے کہ آپ کا الیکشن کمپین تو اب شروع ہو جائے گی پنجاب میں کے پی کے میں اگر باقی جنرل الیکشن نہ بھی ہوں تو آپ کا نیرٹیو کیا ہوگا آپ کے انتحابی مہم کا جو نیرٹیو ہوگا وہ کیا ہوگا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کو نو مہینے کی کار کردی کے لیے بیان نہیں کر سکتے دیکھیں جی میں تو نو مہینے کی کار کردگی سے مجھے غرض نہیں ہے غرض ہے بھی ہم انشاءاللہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو چار پانچ مہینے اور ہمیں ملیں گے ان پانچ چھ مہینوں کے اندر اندر ہم انشاءاللہ ملک کی یہ جو بھور میں فنسی ہوئی کشتی ہے اس کو پاک لگائیں گے یہ مجھے امید ہے لیکن بھائی جی عمران خان صاحب کے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس تو یہ ہوگا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی اس پاکستان کے اندر اپنی دوزار تیرہ سے لے کے دوزار سمجھ کے دوران ہم نے یہاں ہزاروں کلومیٹر لمبی جو ہے وہ اپنا موٹر ویز بچھا دی ہم نے میٹروز ہم نے ہاؤسپٹلز ہم نے سی پیک جو سکسٹی ٹو بلین ڈالر پاکستان میں لارے تھے اس کو وائنڈ اپ کر دیا عمران خان نے میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے ہمساہیہ ممالک سے لے کے رشیہ سے لے کے امریکہ یو اے ای سعودی عرب سب کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات تھے ہم ان کے ساتھ گڑی گڑی تھے وہ ہمارے ساتھ گڑی گڑی تھے عمران خان نے ان سب کا بیڑا گھر کر دیا آج وہی نواز شریف جس نے دوزار تیرہ میں اور انیس سو سانوے میں جس پاکستان کو بچایا تھا انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں وہ شہباز شریف صاحب کی محنت بگ نون کے سینئر رانوہ مارسط موجود تھے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ جانیں گے اسیمبلیاں بھی تعلیل ہو گئی لانگ مارچ بھی ہو گیا دس مہینے سے مضامت بھی ہے لیکن پھر بھی کپتان کو جنرل الیکشن کیوں نہیں مل رہا بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رانوہ اور قومی اسیمبلی میں چیف ویب بھی رہے عامر ڈوگر صاحب بہت شکریہ عامر صاحب آپ کے وقت کا عامر صاحب اسیمبلیاں آپ نے تحلیل کر دی کیپی میں بھی پنجاب میں بھی لانگ مارچ بھی آپ نے کیا مضامت بھی آپ نے کی لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو جنرل الیکشن نہیں مل سکا نقصان تو ایک طرح سے اپنی حکومتیں گوائیں ہیں آپ نے فائدہ اس سب میں کیا ہوا ہے آپ کا اور ملک کا بلکل بڑا ہی اہم سوال ہے کوشش تو یہی تھی اور ایک سٹرگل بھی تھی خان صاحب کی پچھلے نو مہینے کہ اس ملک میں جو ایمپورٹڈ حکومت آئی ہے اسے جان چڑھا لی جائے اور جو حالات اب انہوں نے ملک کے بنا دیئے ہیں اور ملک تیزی سے جساں دوب رہا ہے ایسے میں تو خان صاحب کی ہماری حکومت بلکل ضرورت تھی کہ یہ جو معاشی استعقام ہے یا خیاسی استعقام کے ساتھ ہی آئے گا اور ایک بڑا جلیرانہ فیصلہ کیا کہ اپنی ہی دو صبائی حکومتیں وہ بھی پنجاب کی حکومت کی مقصد کے لیے تحلیل کی اور ہم ایک ستائیس ایم این ایز نے اسیفے دیئے ستر ایم این ایز کے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک اینڈ چوز کر کے کس میں اسمبلی میں رہنا ہے کس میں باہر جانا ہے وہ بھی انہوں نے منظور کر لیے لیکن میں ذاتی طور پر سمجھ جاؤں گا جو حالات بن رہے ہیں اگر ابھی بھی ان حکمرانوں میں کوئی اکل کے ناخن نہ لیے تو یہ مزید اور زیادہ اپنے لئے ہر روز قبریں کھوٹتے چلے جائیں گے ڈوگر صاحب فیصلہ دلے رانا تھا لیکن سوال یہ ہے آپ کو جنرل الیکشن نہیں ملا اور پاکستان کو جو ملا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اس ساری ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہے آپ کو سیاسی اعتبار سے ملی اعتبار سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں جنرل الیکشن چند افتوں کی جوری پر دیکھ رہا ہوں دیکھیں نا دو سبائی حلقوں کے سمبلیوں کے الیکشن اور ساتھ ستر قومی سمبلی کے الیکشن کیا یہ ایک بڑا جنرل الیکشن نہیں ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ دو سبائی اسمبلیوں کی اور اور قومی اسمبلی کی باقی سیکھوں پر بھی تعلیل کر کے الیکشن کروالیں دوگر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو دو اسمبلیوں کا معاملہ ہے ابھی تک الیکشن کمیشن نے نہ کیپی کے نہ پنجاب کے انتخابات کی تاریخ دی ہے اگر یہ نگران حکومتیں ہی توالت اختیار کر لیتی ہیں تو آپ پھر سلکوں پر آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین میں تو بہت واضح ہے کہ نفد ان کے اندر یہ بلکل الیکشن کروائیں گے اور پھر وہ بات ثابت ہو جائے گی کہ الیکشن کمیشن عرفہ دراز سے جانت داری کا مظاہرہ کر رہا ہے اگر انہوں نے سوری تاریخیں نہ دیں تو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سر یہ اس کو کچھ طول پکٹ سکیں گے یا خدا نغاستہ کہ ملک حالت جنگ میں ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن جو عذر وہ بران کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمپرٹ وہ بنا رہے ہیں یا جو گراؤنڈ وہ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ الیکشن جو ہے یہ آگے نہیں جا سکتے ہیں یہ نظر جن کے اندر کرانے ہی کرانے پڑھیں گے ورنہ حضرت سڑکیں بھی ہیں اور سڑکوں پر جو ہم پچھلے نو مہینے سے ہے اور باقی جو جو ہماری قانونی جنگ ہے عدالت کا دروازہ بھی ہم کھڑکائیں گے اچھا کی پی کے میں تو اتفاق رائے ہو گیا پنجاب میں نہیں ہوا اور الیکشن کمیشن میں معاملہ اب چلا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اگر کوئی ایسا وزیرعالہ نامزد ہوتا ہے جو آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے پھر الیکشن کمیشن بھی آپ کے خلاف ہوگا اور نگران وزیرعالہ بھی آپ کے خلاف ہوگا تو آپ کے لیے تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے یقیناً دیکھیں کے بھی کہ حکومت نے بڑے پنگ کا مزارہ کیا اپوزیشن نے ایک اچھا نام دیا اور ہم نے فروق کر لیا آپ خود اپنے دل سے ہاتھ رکھ لیں آہد چیمے کا یا موثن نکسی کے نام دینے کا مطلب ہے یہ تو مزاک ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی ایک غلطی تو ہوئی نا آپ نے ناصر سعید خوصہ صاحب کا نام ان سے پوچھے بغیر دے دیا انہوں نے مازد کر لی ایک حاضر سرویس بیوروکریٹ کا نام دے دیا ظاہر بات ہے اس میں اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں تو آپ بھی تو سوچ سمجھ کے اگر ایسا نام دیتے جس طرح ادھر اپوزیشن نے آزم خان کا دیا تو آئین ممکن ہے یہاں بھی اتفاق رائے ہو جاتا لیکن اب محسن نکوی یا آہ چینے کا بزرعالہ بن جانا تو اس قوم کے ساتھ اس الیکشن کی شفافیت میں سارے عمل پر کہرہ سوالیہ بن جائے گا اس الیکشن کو مانے گا کون دوگر صاحب وہ تو پھر محسن نکوی کی بجائے سرجیل نعمل یا فریال تالکر کوئی دوگر صاحب اب سوال یہ ہے دیکھیں آپ پہ جو اس وقت تلزام لگ رہے کہ آپ الیکشن کمیشن پہ آپ کو پہلے سے اعتماد نہیں ہے دو سال آپ نے گراؤنڈ بنایا الیکشن کمیشن کو بتنازعہ بنانے کے لیے آپ کے مخالفین الزام لگا رہے ہیں دوسرا اب اگر پنجاب کا وزرعالہ اپوزیشن کو نومینی آ جاتا ہے تو آپ پھر وہی گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں دوہزار تیرہ میں جو آپ نے پینتس پنکچر والی کہانی بنائی تھی اور بعد میں خان صاحب نے اس پہ بھی یوٹرن لے لیا تھا اگر نتائج آپ کی مرضی کے نہ ہیں تو اس الزام کے جواب میں کیا کہیں گے ہم نتائج رانا چاہتے ہیں نہ ہم اپنی نتائج مرضی کے لینا چاہتے ہیں ہم نے کے پی کے میں ایک بڑے پن کا مزارہ کیا ایک اچھا نام اپوزیشن میں دیا ہم نے قبول کر لیا ہم نے تو خود اپنے اسمبلیاں تحریل کی ہیں جن کے ساتھ ساتھ مہینے بکایا تھے یہاں بھی اگر اپوزیشن کے پاس ان دو ناموں کے علاوہ کوئی اچھا نام ہوتا ہم تو الیکشن جاتے ہیں اور صاف شکار پر الیکشن جاتے ہیں ہم تو آگے پہتے ہیں ہم تو اس میں تاطل یا اس میں رکاوٹ تو نہیں جاتے اچھا نہیں اگر الیکشن کمیشن فیصلہ کر دیتا ہے ظاہر ہے اس کا فیصلہ تو حتمی ہوگا تو آپ عدالت کا روح کریں گے یا آپ مان لیں گے اگر الیکشن کمیشن محسن نقوی یا آج چیما کو بلاتے ہیں تو آپ خود دیکھیں نا ماشاءاللہ سمجھدار سینئر اور بڑے منجھے ہوئے اور بڑے بیلنس طافی ہیں آپ کا توقعہ میں سنتا ہوں آپ نے ہمیشہ ملک و قوم کی اور بہتری کی اور بھلائی کی بات کر رہی ہے تو کیا ان کے نگران بنجھے اللہ کے بننے کے بعد آپ سمجھیں کہ پنجاب میں الیکشن صاف شدواف ہو جائے گا نہیں وہ تو آپ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کی ہوتے ہوئے بھی نہیں ہو سکتا ابھی عمران خان صاحب نے جو جیتے وہاں پہ آپ نے قبول کر لیا کراچی میں ہارے وہاں پہ آپ نے کادھان لی ہوئی بلدیاتی انتخاب کراچی میں ہارے آپ نے کادھان لی ہوئی سر کیف الیکشن کمیشنر تو لگ گیا نا لیکن وہ تو ایک بہت ٹاپ پہ بیٹھانا ہے یہ تو دلکل پنجاب کو جو ملدیان لگا اس میں ہر دنے کے اندر اسلامی فیصلے کرنے ہیں اس میں مالی فیصلے کرنے ہیں اس میں اور بہت سارے کرنے ہیں ایک نئی پارٹی کی بات ہو رہی ہے خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پولٹیکل انجنئرنگ کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کو روم دیا جا رہا ہے ملتان میں جو زمنی الیکشن اس میں آپ کی جماعت کو شام عمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کو شکست ہوئی علی موسیق گلانی صاحب وہاں سے فتحیاب ہوئے اور بات بھی یہ ہو رہی ہے کہ اب کی بار بھی جو زیادہ ضمیر جاگیں گے وہ پہلے جنوبی پنجاب سے ہی جاگیں گے تو کوئی خدشہ ہے آپ کو اس بات کا کہ واقعی پولٹیکل انجنئرنگ ہو رہی ہے اور نئی جماعت کوئی بن رہی ہے لیکن نئی جماعت کا بننا اس لیول پہ کے بڑے کم وقت میں وہ آئے تو اس درو بھی کر جائے گی میں نہیں سمجھتا کہ تو کوشش ایسی کامیاب ہوتی میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے اپنی فیلڈنگ سیٹس کرنی تھی کر لی جو لوگ جہاں ٹھہرنے تھے جنہوں نے آگے مستقبل کی اپنی پیسکل الائنمنٹس کرنی تھی تقریباً کر لی اور آپ نے دیکھا ایک سو چیاسی کا جب نمبر ہم نے پورا کیا کس طرح کا پیشر ان ایم پی ایس پر سپیشل سیز کے ایم پی ایس پر نہیں آیا میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہیں پیسوں کو بھی ٹھکرایا اور وہ تمام جو قوتیں جو ٹیلی فون کرتی ہیں گرابتی ہیں حراس کرتی ہیں ہر طرح کا پریشر ان اپنی پیش کیا تو لوگوں میں شعور بڑھا گیا سپیشلی آج نو مہینوں میں لوگ ہر اپندا پبلک کے پریشر سے پبلک کے جو پبلک کے خوف زدائیں تو نئی پولٹیکل پارٹی میں یہ جو دو چار پانچ لوگ جن کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کس کس کو اپروچ کیا جا رہا ہے ڈوگر صاحب اور دوسرے ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ سارے منظر میں خسرو بختیار صاحب غائب ہیں وہ کہاں ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے خاموش ہے اور بیک گراؤنڈ میں ہیں لیکن ان کے بھائی حیشن جواب فرنک پہ ہیں پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بھی تھے اور وہ ایکٹیو ہیں خسرو بختیار صاحب بیک گراؤنڈ میں ہیں آج ساتھ آج مہینوں سے ملک سے باہر ہیں یا ملک کے اندر ہیں وہ اس وقت عملی طور پر سیاست میں ایکٹیو نہیں ہیں اچھا نشست آمیر ڈوگر صاحب آپ کی بھی خالی ہوئے خسرو بختیار کی بھی خالی ہوئے تو وہاں آپ اب رسک لیں گے آپ الیکشن لڑیں گے اور خسرو بختیار کو ٹکٹ دیں گے یا خان صاحب ہی امیدوار ہوں گے ان تمام نشستوں پر دیکھیں اس کا ایک فیصلہ اگلے اجزو دن میں ہو جائے گا کہ ستر قومی اسمبلی کی سیتے ہیں اور الیکشن تین سے چار مہینے کا ہے اور ایک بڑی ایکشن سائز ہونی ہے جو تین مہینے کے الیکشن کے لیے بھی ہوتی ہے اور پانچ سال پر ہوتی ہے تو اس پر فیصلہ کر کے ہی سر کوئی آپ کو حتمی طور پر بتا سکتے ہیں ابھی اس میں مشاورت جاری ہے اچھا الیکشن تین سے چار مہینے کے اس کا مطلب الیکشن وقت پہ ہی ہوں گے پر ڈوگر صاحب نہیں اگر وقت پر دیکھا جائے تو اس پوائنٹ آجی سے آپ کو ہر طرح آنے والے وقت کیلئے تیار رہنا ہے اگر اپریال مہین میں ہو جاتے ہیں پھر تو کسہ قسم ہوتا ہے اگر یہ وقت مقرر کی ہو جاتا ہے تو تیرہ آگست آخری دن ہے ہماری سومی اسمبلی کا بلکل ٹھیک ہے ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جو تیاری کو لے کے ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسمبلیہ تحلیل کرنے کی بات تو ہو گئی لیکن نگرہ حکومت کے لیے تیاری یہ تھی پی ٹی آئی کی اور ان کے اتحادیوں کی کہ ایک حاضر سروس بندے کا نام دے دیا تو بہت سے لوپ پولز اس میں بھی بات کریں گے لیکن کراچی میں کیا چل رہا ہے حافظ نیم پی ٹی آئی کے پاس آئے کیا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی میر بنانے جا رہے ہیں بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کراچی اس کا میر کون ہوگا یہ سب کی نظریں اسی پر ہیں اب جو معاملہ ہے انتخابی نتائج کا جماعت اسلامی ابھی بھی اپنے تحفظات برقرار رکھے ہوئے ہیں آج پی ٹی آئی کے ساتھ بھی علی زیدی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی حافظ نیم رحمان صاحب کی چار رکنی کمیٹی بنی ہے دو رکنی دو لوگ پی ٹی آئی سے اور دو جماعت اسلامی سے ہیں اور رشاد صاحب اب یہ فارم گیارہ کا جائزہ لگائیں گے اور نتائج جو ہیں کل سعید غنی صاحب نے بھی ملاقات کی تھی حکومت نے بھی آفر کی نیم رحمان صاحب کو کہ آپ کے جو تحفظاتیں وہ دور کریں گے آپ کو یہ نقشہ کیا اب نظر آ رہا ہے بظاہر تو حافظ نیم رحمان ہی ایک سٹرانگ کانیڈیٹ لگتے ہیں لیکن وہ پی ٹی آئی کے تعاون سے میر بنیں گے یا پیپلز پارٹی کے تعاون سے بنیں گے یا کراچی کو دو ڈیویجنز میں تقسیم کرنے کی جو بات ہو رہی ہے اس کی طرف جائے جائے گا دیکھیں دو چیزیں ہیں اگر تو جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا پورے پاکستان کے پس منظر میں تناظر میں تو پھر وہ نیچرل الائی بنتے ہیں پی ٹی آئی کے بطور اپوزیشن بطور اپوزیشن کے اور خاص طور پر کراچی سے اور سے باہر تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے لیے مسائل ہیں کیونکہ پھر مقابلہ ہی ہے لیکن اگر ان نے اس پس منظر میں کیا کراچی کی جماعت نے کہ جی ہمارا میر اگر بنتا ہے اور وہاں اگلی حکومت بھی پیپلز پارٹی کے آتی ہے سندھ میں تو وہی حال نہ ہو ہمارے میر کا جو وسیم اختر صاحب کا ہوا کہ وہ ہر وقت روتے رہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے وہ اختیار نہیں ہے یہ ہے وہ ساتھ تو اس لیے اب فیصلہ جماعت نے کرنا ہے کہ پاکستان کی سطح پر فیصلہ کرنا ہے یا کراچی کی سطح پر فیصلہ کرنا ہے ایک تو اس کا پہلو یہ ہے دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہوئے بلدیاتی اور جس طرح کی شکایات سامنے آئیں اس سے نہ الیکشن کمیشن کی نیک نامی میں کوئی اضافہ ہوا نہ سندھ حکومت کی اور اس سے بعض لوگ خدشہ میں اور اندیشہ محسوس کر رہے ہیں کہ کیا اگلے جنرل الیکشن یا کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن بھی ایسے ہی الیکشن ہوں گے کہ جس میں انتظامیہ بیوروکریسی اور پولیس اور دوسرے جو ہیں سیویلین ادارے وہ استعمال ہو رہے ہوں ایک پارٹی کو جزوانی کے لیے تو یہ تو کوئی اچھا سیٹفکیٹ نہیں ہوگا کراچی میں ہمیشہ سے یہ ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ کراچی پاکستان ہے اور پاکستان کا معاشی حب ہے کراچی میں خواہ وہ جنرل الیکشن ہو قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوں یا بلدیاتی فیر اند فری ہونے چاہیے کیونکہ جب آپ گڑ بڑ کرتے ہیں تو کراچی کے امن کو کراچی کی سلامتی کو اور کراچی کا جو امپیکٹ ہے معاشی پور اس کو دعو پر لگا دیتے ہیں کراچی آپ کا ایک فیس ہے دنیا کے سامنے بلکل ٹھیک ہے وہاں اگر وہاں اگر آپ کی حکومت جو ڈسٹرک گورنمنٹ ہے وہ ایسے دھاندلی سے بنائی جائے زبردستی بنائی جائے اور اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو اور وہ عوام کے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو آپ پھر دنیا کیا دکھانا چاہتے ہیں ہمارے سامنے تین حکومتیں ہیں ایک مصطفیٰ کمال کی حکومت تھی وہ ایم کی حکومت تھی مشرف صاحب کا دور تھا سب نے کہا کہ یہ اچھی ڈسٹرک گورنمنٹ ہے یا سٹی گورنمنٹ ہے پھر نعمت اللہ خان کی تھی اس سے پہلے مصطفیٰ کمال سے پہلے اور اس سے پہلے ایک افغانی صاحب کی حکومت آئی اب اشتار افغانی کی تھی تو اب تک کراچی لوگ یاد کرتے ہیں پھر وسیم اختر صاحب کی حکومت تھی چار سال گزر گے چار سال گزر گے رونا ہی روتے رہے وہ کہ جی میرے پاس اختیار نہیں ہے میں یہ نہیں کر سکتا میں وہ نہیں کر سکتا تو اس لیے کراچی میں اب جو بننا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ کسی جوڑ توڑ کے نتیجے میں نہیں بننا چاہیے جو منڈیٹ ہے امام کا اس کی روشنی میں بننا چاہیے تو یہ جو پی ٹی آئی کا پپولیریٹی کا ڈڈورہ ہے یہ محض آپ نہیں سمجھ دے کہ اس سے کام نہیں چلے گا اگلے الیکشن میں کہ وہ جنرل ہو یا سومہ میں ہو کچھ تو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا پڑے گا نہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ صرف جب جنرل الیکشن ہوں گے اچھا جنرل الیکشن میں ایک بات تو ہے کہ نیرٹیو چلتا ہے لیکن نیرٹیو کے ساتھ ساتھ تین طرح کا ووٹ ہوتا ہے ایک جماعت کا اور لیڈر کا ووٹ ہوتا ہے ایک کینیڈیڈ کا ووٹ ہوتا ہے اور ایک ہوا جو اس وقت بنتی ہے اس کا ووٹ ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں جہاں ڈومینیٹ کریں گی اس پارٹی کو وہ ہوگا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کراچی میں بیجنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے حالانکہ عمران خان نے ایکسپٹ کر چکے کہ ہماری تنظیم بڑی کنز ہوتی کراچی میں شاہد صاحب پروگرام کے ٹائم ختم ہوگیا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے موسیقی